آنکھوں میں منزل تھی گرے اور سنبھلتے رہے آندھیوں میں کیا دم تھا چراغ ہوا میں بھی جلتے رہے چہن دوستو میرا نام منیش گنیٹ ہے اور میں دیہا بلسن کا ستائی نوازی ہوں اپنی شائری میں میں جس چراغ کی بات کر رہا ہوں وہ کسی بھی پرستیتی میں نہ رکے نہ جھکے امیت نیگی جی امیت نیگی بٹسیری گاؤں سے سمبند رکھتے ہیں بارہ ماہ میں چار ماہ برف کی چادت سے ڈھکا ہوا بہت ہی سندر گاؤں ہیں بٹسیری گاؤں میں بھی دو تین بار بٹسیری گاؤں گھومنے جا چکا ہوں امیت نیگی کو میں آل سے چودہ سال پہلے سے جانتا ہوں جب ہم والی وال کی پریکٹس کے لیے اندرہ گاندی سپورٹس کامپلیکس میں ایک ساتھ پریکٹس کیا کرتے تھے اور کوٹشیرہ کالیج میں ایک ساتھ پڑھتے تھے سپورٹس کی بات کرے تو امیت نیگی نیشنل ایول والی وال پلئر رہ چکے ہیں اور اپنے شاند سبح کے لیے جانے جاتے ہیں کالیج میں انہوں نے ان سی سی بھی جوائن کیا تھا اور پڑھائی میں بہت ہی اچھے تھے آج بھی یہ سکول میں کافی بچوں کو گائیڈ لائنز دیتے ہیں اور سپورٹس کو لے کر سٹیڈی کو لے کر کافی زیادہ اچھک رہتے ہیں بچوں کو سکھانے میں ماؤنٹ کلائمبنگ کا شوق یا کہہ سکتے ہیں جنہوں انہیں سکول ٹائم سے ہی تھا ماؤنٹ کلائمبنگ کے بارے میں جہاں تک میرا ماننا ہے شیر کے بچے کو شکار کرنا نہیں سکھایا جاتا انہوں نے بھارت کے نامی انسٹیوٹ سے ماؤنٹ کلائمبنگ کی کوچنگ لی ہے اور کئی بڑے چھوٹے ماؤنٹینز کی کلائمبنگ بھی سبمٹ کر چکے ہیں پہاڑوں پر کیسے رہا جاتا ہے اور پہاڑوں پر کیسے چڑھائی کی جاتی ہے ان سب میں انہیں کافی زیادہ مہارت حاصل ہے بھارت سرکار سے میری ونتی ہے کہ وہ امیت نگی جیسے یوگا کھلاڑی کو موقع دے جس سے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کلائم کر کے بھارت کی تیرنگا کی شان بن سکے دھنیواد